واسا ملتان نے نئی وارٹر پالیسی جاری کر دی ہے پاپ کے ذریعے گھروں گاڑیوں اور دکاروں کو دھونے پر بابندی آج کر دی گئی جبکہ گلیوں میں چھڑکا اور گودوں کو پانی دینے والوں کے خلاف ہی کاریوائی ہوگی نئی وارٹر پالیسی پر عمل درامت کے لیے واسا کے تمام فیلڈ اور آپریشنل سٹاف کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے واسا ملتان کی جانب سے صاف پانی کا زیار روکنے اور زیر زمین پانی بچانے کے لیے نئی وارٹر پالیسی جاری کی گئی ہے پاپ کے ذریعے گھروں گاڑیوں دکاروں کو دھونے پر بابندی آج کر دی گئی ہے صاف پانی سے گلیوں میں چھڑکاؤں ٹونٹیوں کو کھلا چھوڑنے اور پاپ کے ذریعے پودوں کو پانی دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی وارٹر سپلائی لائنز پر موٹریں نصب کر کے اضافی پانی حاصل کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن پلان تیار ہے پہلے منحلے میں خلافرزی کے مرتبے بفرات کو نوٹسز جاری کیا جائیں گے دوسری مرتبہ خلافرزی کرنے والوں کے چالان تیار کر کے پیشل جیجیشل میجسٹریٹ واسا کو بھیجوائے جائیں گے وارٹر سپلائی اور سیوریج کنیکشن بھی منقطع کر دیا جائیں گے نئی وارٹر پالیسی پر عمل درامت کے لیے شعبہ ریکاوری باسا کے تمام فیلڈ اور آپریشن سٹاف کو بھی تاسک سومتیا گیا اور اب آپ کو بتائیں کہ نئے بجٹ میں ٹیکسز کا توفان جنوبی پنجاب سبیت مغبر کے تاجران صبر قدام انکھو بیٹے ہیں تاجروں نے حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تیرہ جولار کو ملگیر ہرطہ کا اعلان کر دیا گیا مولتان بہاولپور ڈیرہ قاضی خان مظافرگر سمیں تمام شہروں میں تاجر براتری سرکوں پر ہوگی موڈل سبزی منڈی بہاولپور کے آرٹیوں نے حکومت کی جانب سے آئیت کے جانے والے نئے ٹیکسز کے خلاف تیرہ جولائے کو مکمل ہرطال کا اعلان کر دیا مرکزی صدر انجمن آرٹیاں حاجی زیادر رحمان کے مطابق حکومت سہولیات دینے کی بجائے ٹیکسز بڑھا رہی ہے ہمارے پاس یہاں پر جو اب ایک دس ہزار کا یا پانچ ہزار کا ایک آدمی زمیدار مال لے کے آیا ہے وہ کہاں جاتا ہے بینکوں میں وہ تو کہتا ہے یہیں دو مجھے پیسے تو اس کے لیے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور یہ مسائل جو ہے نا ایف بی آر کا سرکولر ہمیں جاری کیا گیا ہے آرتیوں کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کا ٹیکس پچتر سو سے بڑھا کر پچتر ہزار کر دیا گیا جو سر ایسا نائن صافی ہے آرتیوں نے مزید کہا کہ سالانہ اڑھائی کروڑ روپے سے زائد کا ٹیکس حکومت کو دیا جاتا ہے لیکن نہ تو منڈی کی صفائی کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی سہولت فراہم کی جاتی ہے کامرمن اسمان نواز کے ساتھ اثر لا شاری بہاول پر دیرہ غازی خان میں مرکزی انجمن تاجران کا اجلاس ہوا حکومت کے آر کردار ٹیکسز کے خلاف تیرہ دولائے کو ہردہ کا اعلان کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے حکومت کی جانب سے آر کردار سیلز ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کے خلاف دیرہ غازی خان میں مرکزی انجمن تاجران کا اجلاس ہوا اس میں تاجر برادری نے آر کردار ٹیکسز کے خلاف متفق کا قرارداد پاس کرتے ہوئے اسے یک سر مسترد کر دیا تاجر تنظیموں کے نمانگان کا کہنا تھا کہ حکومت پوچھ کے نا خن لے ان ٹیکسز سے مہنگائے کا طوفان آئے گا مرکزی انجمن تاجران کے صدر چودری ریاض احمد نے ٹیکسز کے خلاف تیرہ جولائی کو شٹر ڈاؤن ہردال کا اعلان کر دیا اور کہا کہ حکومت میں اگر تاجران کے مطالبات منظور نہ کیے تو تاجر تنظیمیں اپنے حقوق کے لیے غیر موئینا مدت تک بھی ہردال پر جا سکتی ہیں اور تاجروں کے ملکر ہردال پنجاب حکومت کا پہلا امتحان وزرعظم نے ہردال ختم کرانے کا چاست وزرعالہ پنجاب کو سمتیا وزرعالہ نے مذاقرات کے لیے بنا کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے ذراعہ کے مطابق وزرعالہ تاجروں سے خود ملاقاتیں بھی کریں گے تبدیلی سرکار میں تاجروں کی ہردال پہلا امتحان وزرعظم اور وزرعالہ کی ملاقات میں تیہ کیا گیا کہ تیرہ جولائی کی ہردال ہر صورت ناکام یا ختم کرائی جائے وزرعالہ پنجاب اسمان بزدار تاجروں سے خود ملاقات کریں گے اور انہیں وزرعظم کی جانب سے ان کے مسائل اور تحفظات حل کرانے کی یقین دہانی کرائیں گے وزرعالہ پنجاب نے تاجروں سے مذاقرات کے لیے بنائے گئے کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اسلاس میں کمیٹی کے عراقین انہیں تاجروں سے ہونے والی اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کریں گے اس پیشرفت کی روشنی میں ہی پنجاب حکومت اپنا لاحے عمل تیہ کرے گی سانیہ حسن آباد ملتاہ میں نو روز قابل معصوم بچوں سبیت نو افراد کا قتل ہوا پلس تفتیش میں تیس سے زائد گولیاں چلا جان کا انکشا جائے وکوع سے ایک پسٹل برامت ہو گیا جبکہ دوسرا برامت نہیں ہو سکا ملزم اشمل تحال کالون کی گرفت سے باہر ہے ملتان کے علاقے حسن آباد میں تین بچوں سمیت نو افراد کے قتل کا معاملہ تحال حل نہ ہو سکا سانہے کی کئی اور تفصیلات منظرام پر آ گئی ہیں سرائے کے مطابق واقعے میں ایک سے زیادہ پسٹال استعمال کیے گئے ہیں اور تیس سے زائد گولیاں چلائے گئیں جائے واردات سے صرف ایک پسٹال برامت ہوا دوسرا پسٹال برامت ہونا بھی باقی ہے پولیس مفرور ملزم اشمل کو تحال گرفتار نہ کر سکی زرائے کے مطابق ملزم اشمل اپنے گھر والوں سے رابطے کے لیے راہ چلتے انجان لوگوں کا فون استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے گرفتاری چیلنج بنی ہوئی ہے زرائے کے مطابق پولیس ایف آئی آر میں نامزد دو خاتین ملزمان کو حراست ملے کر تفتیش کر چکی ہے لیکن ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سادق آباد میں بینک دھماکے کی تحقیقات سامنے آگئیں دھماکہ ہائیڈروزن گیس کے باست ہوا یوپی ایس کی پرانی بیٹریوے کی اوور چارچنگ کے بعد بلاسٹ ہوا سیول ڈیفنس کی تحقیقاتی ٹیم نے وجوہات بھی پیش کر دی سادق آباد میں بینک دھماکہ کیسے ہوا سیول ڈیفنس نے تحقیقات مکمل کر دی دھماکے میں بینک کا سمان سڑک پر ایسے آیا جیسے کسی نے اٹھا کر پھینک دیا مختلف تحقیقاتی جنسو کی جانب سے دھماکے کی وجوہات تلاش کرنا شروع کی گئیں دھماکے کی جگہ کے نمونے فرانسک کے لیے بھی بیجوائے گئے آدمے میں بینک عملے کی جانب سے سیکیورٹی ایسو پیس کی بھی خلاف ورسی سامنے آئی تھی بینک میں تین کلو کا گیس سلنڈر بھی برامت ہوا اور بینک کے پیچھے سے گزرنے والی گیس پائپ لائن کی لیکش کو بھی چیکیا کیا حادثے کی وجوہات سیورڈیفنس کی ریپورٹ میں واضح ہو گئی ہے حادثہ بینک کی معمولی کو تاہی کی باعث ہوا بینک میں موجود سو کیوئے کے یو پی ایس سسٹم کے ساتھ سو ایمپیئر کی سولہ خوشک بیٹریز لگی ہوئی تھی خوشک بیٹریز کو آہستہ چارجنگ کی بجائے یو پی ایس میں موجود بٹن کو تیزہ بیٹری کی تیز چارجنگ پر رکھا ہوا تھا مستصر چارجنگ کے باعث خوشک بیٹریز میں موجود پانی میں سے اوکسیجن اور ہائیڈروجن گیس آلیدہ ہو گئی اوکسیجن گیس پوزیٹیف ٹرمینل اور ہائیڈروجن گیس نیگٹیف ٹرمینل سے خارج ہوتی گئی اے ٹائٹ ہونے کی بنا پر ہائیڈروجن گیس چھت اور سیلنگ کی درمیانی حصے میں اکٹی ہوتی رہی اور پھر بلاسٹ کی مطلوبہ مقدار اکٹی ہونے پر ہائیڈروجن گیس کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا جب وہ ایک اپنے خاص لیول تک پہنچی ہے جہاں پہ ہائیڈروجن ائر کے ساتھ مل کر ہنڈر پرسنٹ ایکسپلوزو بنا دیتی ہے تو کسی چیز کا سپارک ملا ہے اب اس امیزے کو بلاسٹ کرنے کے لیے جسٹ ایک جو بندے کا سٹیٹک چارج ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے بینک میں استعمال کی جانے والے خوش بیٹریز پہلے بھی دو سال استعمال شدہ تھی اور بینک میں بھی عرصہ دو سال سے استعمال کی جا رہی تھی پرانی بیٹریز اور مسلسل تیز چارجنگ نے ہائیڈروجن گیس پیدا کی جس سے دھماکہ ہوا کیمرمن ولید ویلوج کے ساتھ آسم صدیق روحی چامپور احاطہ کچھری میں فارنگ ہوئی پیشی پر آہ ملزم پر مسلح نوازوان کی فارنگ قیدی اور ایک پولس ایلکار زخمی ہو گئے دونوں زخمی تشویش ناک حالت میں ٹی ایسکیو ہسپتال منتقل کر دیے گئے فارنگ کرنے والوں کو پولس نے گرفتار کر لیا راجنپور کی تحصیل چامپور میں قتل کے ملزم محمد یوسف کو پولیس وین میں کچھری لیا گیا اس دوران کچھری کے آہاتے میں موجود پہلے سے موجود تین ملزمان نے اندھا دھند فارنگ کر دی جس کے بعد پولیس اہلکار محمد جمیل اور قتل کا ملزم محمد یوسف شدید زخمی ہو گئے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہستال منتقل کر دیا قتل کے ملزم محمد یوسف زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور اس کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزم کے قریبی رشتہ دار کا محمد یوسف نے قتل دیا تھا اور پیشیوں پر غیر حاضری کیوں بہاول پور میں ایڈشنل سیشن جج نے سات سب انسپیکٹرز پاس سات اسسسنٹ سب انسپیکٹرز حمید دس کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ٹی پیو کو تماق فولس ملازمین کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے منشیات کیسز میں پولیس افسران اور ملازمین بار بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیشنا ہوئے جس پر ایڈشنل سیشن جج عبدالحمید نے سات سب انسپیکٹر پانچ اسسسنٹ سب انسپیکٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے دس کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ڈسٹی پولیس افسر کو پولیس ملازمین گرفتار کرا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے سب انسپیکٹر حسن عباس گلانی سرفراز ایبک محمد افضل ریاض حسین سب انسپیکٹر محمد ارشد محمد اقبال محمد جعوید اور ریاض احمد کے نام شامل ہیں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر حبیب اللہ ریاض احمد ریحان ندیم علی اکبر اور زہور احمد کے نام شامل ہیں دس ہیڈ کانسٹیبلز اور لیڈیز کانسٹیبل و کانسٹیبلز کے نام بھی شامل ہیں ملتان میں واسا کی بہت سیدہ سورج لانوں میں کران سیلئر ہونے کا معاملہ چوہ پوارہ سے بہر گیٹ روڑ پر ہونے کران سیلئر کو پولڈ نہ کیا جا سکا سڑک کو ویریئر لگا کر بند کر دیا گیا جس سے شہریوں کو بہرشانی ہے ملال نیاز کے ریپورٹ دیکھئے سلطان میں واسا کی بہت سیدہ سیورج لائنے شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں آئے روز شہر میں کران فیلئر کے واقعات معمول بن چکے ہیں بورڈ گیٹ سے چوک فورا روڈ پر بھی کران فیلئر ہو چکا ہے جسے تین روز گزر جانے کے باوجود فل نہیں کیا جا سکا تین دن سے یہی کفیت ہے خطرہ ہے کئی فوٹ گہرے کران فیلئر کے باعث شہری خوف زدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کران فیلئر کے ساتھ شہریوں کے گھر اور دکانے بھی موجود ہیں جن کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے لوگوں کی عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں لہذا میں عربانی کر کے ہماری کمیشنر صاحب سے التماث ہے کہ اس کی جلد جلد مرمت کرائی جائے شہریوں نے کران فیلئر کی جلد مرمت کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ علاقائی مسائل کے ہی بات کریں گے ملتان کے علاقے شاہین آباد کالونی کے سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں سات سال سے سڑکیں ٹوٹی ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سرہ پا احتشاج بن گئے میٹرو کی تاہمیت کے وقت سڑکیں ٹوٹی تھیں تاہال نہیں بن سکی دیکھئے محمد مقصود کی ریپورٹ شاہین آباد کالونی کی سڑکوں کو سات سال قبل میٹرو منصوبے کے وقت توڑا گیا تھا جو کہ ارسد دراز گزر جانے کے باوجود نہیں بن سکی مظاہرین نے زلی انتظامیہ مرد آباد کے نارے بھی لگائے ہماری اتنی گلییں گندی ہیں آپ ایک دفعہ آئیں تو آپ کو پتا چلے کہ بھی گلییں گندی کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ہم اتنے گندے لوگ ہیں ہم اتنے گندے لوگ ہیں کہ آپ کو ووٹ بھی ہم دیتے ہیں لیکن اب ہمارا کام پھر بھی نہیں کرتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ سڑکیں ٹوٹی ہونے کی وجہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بالش کے دنوں میں سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں قبرستان میں جنازہ لے کر جانا مشکل ہو جاتا ہے سیاسی دھڑا بندی کی وجہ سے کٹ سڑکیں بن گئیں جبکہ باقی سڑکیں ٹھوٹ کا شکار ہیں جنازہ لے کر جانا بھی مشکل ہوتا ہے ہم ایزا مسلمان آپ سے یعنی کہ قوم نہیں ہم ایزا مسلمان آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم چیف جسٹس ڈی سیو صاحب ہم اعلی حکام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز جو ہے نا ہیزا مسلمان ہمیں پاک صاف ہو کے قبرستان تک جانے تک کی رسائی مظاہرین کا کہنا تھے کہ ارکان نے اسمبلی ووٹ لینے آ گئے تھے اقتدار میں آنے کے بعد یہاں دوبارہ نہیں آئے زیر انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں سڑکیں بنوا کر دی جائیں کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ محمد مقصود ملتان بستی مقران ملتان میں جگہ جگہ گھروں میں پانی جمع ہو گئے اہل علاقہ نے واسہ حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مرد و خواتین نے بینرز اٹھا رکھے تھے مہار امران ریپورٹ کریں گے بستی مقران کے رہیشو نے چوہ کچیری پر واسہ کے خلاف تجاجی مظاہرہ کیا مرد و خواتین مظاہرین نے بینر اٹھائے واسہ حکام کے خلاف شدی نارے بازے گی خود بارت علاقے کی اس حالات کی ریپورٹ کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر چیف کارپریشن صاحب کو دی لیکن بے سودہ صاحب نہ آتے ہیں نہ چکر لگاتے ہیں اور لوگوں کو الٹا یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کچھ پیسے ہیں آپ اس طرح کریں کہ خود اپنے کام حال کر لیں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ گلیوں گھروں میں گندہ پانی جمع ہونے سے وابائی امراض پھیل رہے ہیں واسہ حکام کو متعدد بار دخواستیں دینے کے باوجود پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی اہلی علاقہ نے واسہ حکام سے فوری طور پر نکاسی آپ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں انہوں نے دھمکی دیئے کہ اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو اتجاج جائی رہے گا کیمرمن آمیشہ کے ساتھ مارم نانواز ملتا اور اب کچھ بات کریں گے نور الحسن کے حوالے سے مرہوم کے اہل خانہ سے اتازیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا صادقہ بات کا 330 کلو وزنی نور الحسن دو روز قابل دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انتقاہ کر گیا تھا دیکھ یہ آمر بھٹے کے رپورٹ لیگی رہنما اور ایم پی اے چودری محمد شفیق سابق چیرمین میوسپل کمیٹی صادقہ بات چودری محمد شفیق پپا سابق صوبائی وزیر مال چودری شوکر داؤت کی اہلیہ سمیت مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اظہار افسوس کیا ایم پی اے چودری محمد شفیق اور چودری محمد شفیق پپا نے کہا کہ نور الحسن کی وفات سے دلی افسوس ہوا حکومت کو نور الحسن کے اہل خانہ کے حالات بہتر کرنے کے لئے اقزامات کرنے چاہیے نور الحسن کی بیوہ اور بیٹی زارو قطار رو کر مرہوم کو یاد کرتے رہیں اہل خانہ کو غم میں نڈھال دیکھ کر اہل محلہ کی آنکھیں بھی عشقبار ہو گئیں مرہوم نور الحسن کی بیٹی کا کہنا ہے کہ بابا نے صحتیاب ہو کر لوٹنے کا کہا تھا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئے بابا کے بیمار ہونے سے پہلے ہم سب خوش تھے جب وہ بیمار ہوئے تو گھر کے حالات بگڑ گئے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی نور الحسن کے بیٹے وہمد اسلام کا کہنا ہے کہ سابق اور موجودہ حکومت نے ان کے والد کے علاج کے لئے عمل اقدامات نہیں کیے اہل خانہ نے مرہوم کے بیٹے کو ڈرائور بھرتی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھرتی روحی رحیم یار خان کہ انکر مرید عباس کا کراسی میں قتل انکر کی وفاتور صحافتی تنظیموں اور صحافیوں کا اظہار مظمت مرید عباس کا تعلق بھی حوالی کے علاقے پپلا سے تھا مرید عباس چار بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا اسی حوالے سے بات کریں گے اکثر مجاہ سے اکثر کہیے گا مرید عباس کی مرید کیا ان کے عبائی علاقے میں لائی جائے گی اور اگر مرید لائی جائے گی تو تتین کے لئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بالکل اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں ابھی تک ان کے لوہہکین کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ مرید عباس کی مرید جو ہے اس کو پپلا لائے جائے گا یا کراچی میں ہی ان کی تتین ہوگی کیونکہ مرید عباس پپلا سے تعلق رکھتے ہیں اور گزشتہ اکیس سال سے وہ کراچی میں رہائش بندی تھے اور انہوں نے شادی بھی کراچی میں کی ہی ہوتی اس حوالے سے ابھی تک ان کے جو لوہہکین سے ہمارا رابطہ ہوا ہے ابھی تک ان کی جانے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا کہ ان کی مرید پپلا لائے جائے گی یا ان کی کراچی میں تتین ہوگی اس حوالے میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا سرچلوں کے مرید عباس کلاس نائنٹ میں جو ہے میہ والی پپلا کچھ ہوگا کراچی منتقل ہو گئے تھے اور وہ انتہائی شفیق انتہائی خوبصورت باکردار اور بہت ہی اچھے انسان تھے انہوں نے وہاں جا کے چھوٹا موڑا کام چورکی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جو ہے تعلیم بھی ہے انہوں نے جاری رکھی تو اس نے بڑی سٹرگل کے بعد وہ مختلف چینل سے ہوتے ہوئے چینل پہ پہنچے اور اس ساری جو سٹرگل ہے ان کی اپنی مینت ہے اور اس کی دادہ جو ہیں اس کے اب والد صاحب کے جو چچا تھے وہ مرید کو اپنے ساتھ کراچی لے کر گئے تھے تو جہاں سے مرید عباس نے سٹار لیا اور مرید عباس ان دنوں ایک نیزی چینل کے انکر پرسن تھے جو مرید عباس ان دنوں میاں والی کے لیے باعث فخر تھے اور میاں والی کی لوگ پپلا کی شہر کی لوگ جو ہیں ان پر فخر کیا کر دیتے اور آج جو پپلا اور میاں والی وفات کے حوالے سے سوگوار ہے میاں والی کے فضاء بھی سوگوار ہے لوہ کی جارم سے تحصیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ تاہان نہیں کیا گیا آفتر مجاز بہت شکریہ آپ کا فخر سے خبر ہے اسسسٹن کمیشنر تلہا سائید گامل قومی بے چھاپا گھر کے تہکانے بے گوادام سے دس ہزار سزار بوری چینی برامت کی ہے سخیران دوزوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی اسسٹن کمیشنر تلہا سائید نے گوادام کو سیل کر دیا تہویر میں لی گئی چینی کی مالیت چار کروڑ روپے ہے یہ کہنا ہے اسسٹن کمیشنر کا آپ کو بتائیں کہ اسسٹن کمیشنر تلہا سائید نے بھکر میں مرس کالونی میں چھاپا مارا ہے گھر کے تہکانے میں گوادام سے دس ہزار سزار بوری چینی برامت کی گئی ہے بہاول پول کی ترقی کی زامن اتھارٹی کو بھی براخر سنی گئی ہے بی ڈی اے کے پہلے دی جی نے تائناتی کے بعد پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے ایجنڈا تیار کر لیا بھاول پول میں گزشتہ حکومت کی جانب سے ادم دلجذبی کا شکار ہوئی بھاول پول ڈی جی تائنات ہونے کے بعد بی ڈی اے کے انتظامی دھانچے کو مکمل کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا بی ڈی اے کی جانب سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مکمل ہونے کے بعد پہلے اجلاس کا ایجنڈا تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے بی ڈی جی جان محمد بکا کا کہنا ہے کہ ایجنڈا میں بی ڈی اے کے تین نئے ونگ بی ڈی اے کا زیرے کنٹرول علاقہ اور کمرشل پلازوں پر قبضے کو زیرے بحث لائے جائے گا کمرشل پلازوں اور زیرے کنٹرول علاقہ واضح ہونے سے بی ڈی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی اور اس کے انتظامی امور میں بہتری آئے گی جان محمد کا کہنا تھا انتظامی سٹرکچر کی منظوری سے نئے ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا اور نئے ونگز تشکیل پائیں گے پہلی بورڈ آف ڈی ایجنڈا بنا لیا گیا ہے چیئرمن کے ملک واپس آتے ہی بقائدہ طور پر اجلاس منقض کیا جائے گا کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ طیب صیف بھاولپور بچوں اور ماہ میں دس موزی امراض سے بچوہ کے لیے حفاظتی انجیکشن اور ویکسینیشن کروانے کا معاملہ والڈ ہیٹس آرگنازیشن نے پنجاب پھر کی ریپورٹ جاری کرتی ہے رحیم یارکان ساتھویں نمبر پر آ گیا بھکر نویں اور ملتان دسویں نمبر پر رہا بہاولنگر کا ستائیسوہ بہاولپور انتیسویں اور رازنپور تیسویں نمبر پر آ گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں بچوں کو خناک کالی خانسی بخار خسرہ اور پولیو جیسی دس موزی امراض سے بچانے اور ماہوں کو تشنج سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ سہت کی جانب سے حفاظتی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں جنوبی پنجابی ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی جانب سے پنجاب پھر کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے حفاظتی ٹی کے اور ویکسینیشن کرانے میں رحمیار خان سات میں نمبر پر آ گیا ریپورٹ کے مطابق بھکھر نومے مختان دس میں نمبر پر رہا لیا پار میں ویہاڑی چود میں میاوالی بیس میں نمبر پر رہا خانے وال اکیس میں مزفرگڑ بائیس میں ڈیراغازی خان تیس میں نمبر پر رہا لودرہ پچیس میں بہاولنگر ستائیس میں بہاولپور انتیس میں اور راجنپور ٹیس میں نمبر پر رہا لیراغازی خان کی صدیقہ باد کالونی میں سیوریش کا مسئلہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا ہے خانی پلورٹالہ کی شکر اکتیار کر گئے جس کے بعد شہریوں کو مشکلات تیاز سامنا ہے دیکھیں آشر اشفاق کے ریپورٹ لیراغازی خان کی صدیقہ باد کالونی میں سیوریش کا مسئلہ کم ہونے کی بجائے مزید پڑھنے لگا گلیوں اور چونکوں میں سیوریش کا گندہ پانی جمع ہونے کے باعث شہری موضی امراض میں مفتل ہو رہے ہیں اہل علاقہ کے مطابق ان کے علاقے میں انتقیب عوامی نمائندہ نے متعدد مرتبہ دورے کیے مگر یہ دورے صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود رہے ان کا سیوریش کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگا ہے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامی صدیقہ باد کالونی کے سیوریش کی جانب توجہ تھے اور انہیں سیوریش کے مسئلے سے نجات دلوائے کیمرمن ریحان علی کے ساتھ آشیر شواک روہی ڈیراغازی خان میندپل انتظامیہ میاوال کی ناہلی لیاقت بازار میں سڑک کے درمیان مین ہول کا ڈھکن تین روز سے غائب ہے دکانداروں نے اپنی مدداب کے تحت مین ہول کی نشان دہی کے لیے پائپ کھڑا کر دیا اغتر مزاز کے ریپورٹ دیکھئے مین ہول کا ڈھکن ٹوٹنے کے باعث ٹریفک شہریوں اور دکانداروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے دکاندار کہتے ہیں کہ کھلے مین ہول کے باعث تین روز سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے مینسپل کمیٹی انتظامیہ کو اطلاع دی گئی لیکن انہوں نے تاحال مین ہول پر نیا ڈھکن نہیں لگایا دکانداروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ امرجنسی سینمتنے کے لیے مینسپل کمیٹی میں تیار شدہ ڈھکن بھی موجود ہیں لیکن تاحال کھنے مین ہول پر ڈھکن نہیں رکھا گیا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخثر مجاز روحی میاوالی میاوالی کی مسجد مہاجرین والی گلی میں بجلی کی لٹکتی تارے شہلیوں کے لیے وبال جانت بن گئے مکینو کا کہنا ہے کہ بارشوں کے موسم میں کئی بار انتاروں میں آگ بھی لگ چکی ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے میاوالی گلی مسجد مہاجرین میں بجلی کی لٹکتی تارے مکینو کے لیے خطرہ بن گئی ہیں شہری کہتے ہیں کہ سروں کو چھوٹی تاریں کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں مکینو نے بتایا کہ انتاروں کے باعث اس گلی سے گزرنا محال ہے متعدد بار اطلاع دی گئی لیکن پیس کو انتظامیہ چس سے مسجد نہیں ہوتی گلی مسجد مہاجرین کے مکینو نے فیس کو حکام سے لٹکتی تارے فوری ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بڑے حادثے سے بچا جا سکے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاوالی درستریک انڈاستریل ہوم سنظار میں بلنے کی خاصتہ حال کیلئے فانڈز نہ مل سکے کلاس رومز کی اگلیڈیشن کیلئے بھی فانڈز نہیں ملے سنظار کو نئی ترقیاتی سکیم کے تحت نوہ سال کے لئے ڈیڑھ کروڑ روپے کے فانڈز مقتف کیے گئے ترقیاتی سکیم کے تحت نئی ٹیچرز کو بھی بھرتے کیا جائے گا سوہیہ تارک رپورٹ کریں گی ڈسٹریک انڈاستریل ہوم سنظار میں روان سال کے لئے نئی ترقیاتی سکیموں کا آغاز کر دیا گیا پنجاب لیول پر سنظار کو سال 2019 اور 20 کے لئے دو کروڑ روپے کے فانڈز کا اعلان کیا گیا جس میں سے ڈیڑھ کروڑ روپے کے فانڈز سنظار ملتان کے لئے مختص کیے گئے ہیں نئی ترقیاتی سکیم کے تحت سنظار کی بلڈنگ کو رینوویٹ کیا جائے گا فرش پر نئی ٹائلز بھی لگوائی جائیں گی جبکہ طالبات کو مہانہ پانسو سے ساس سو روپے وظیفہ دیا جائے گا بیوٹیشن کوکنگ اور ڈریس میکنگ کے لئے چھے نئی ٹیچرز کو بھی بھڑتی کیا جائے گا چھے نئی کلاسز ایسٹابلش کریں گے اور جو نئی کلاسز ایسٹابلش کریں گے ان کی جو ٹیچر ہائر کریں گے ہم وہ ہم مارکیٹ بیس سیلری پر ہم پرائیویٹ کریں گے اس کے لئے کوئی لگ بگ 30,000 قریب انہوں نے سیلری کا رکھا ہے اس کا بجٹ مینیجر سنظار مزملیار کا کہنا ہے کہ نئی سکیم میں طالبات کے لئے مہانہ فیس بھی ختم کی جائے گی کیمروین محمد رزوان کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملتان دیرہ غاتی خان کی مانکہ کنال کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے 50 فیصد تک مکمل ہو گیا ہے کنال کی صفائی کا 70 فیصد کام تین سے چاند روز میں مکمل ہو جائے گا کنال کے 30 فیصد صفائی کنالوں پر معجود طرفتوں کے باس متاثر ہے کنال کو صاف کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا یہ جانتے ہیں دی جی خان سے زشان صفدر کی ریپوٹ میں دی جی خان کی مانکہ کنال کی صفائی کا بہت بڑا چالنج تکمیل کے قریب پہنچ گیا دی جی خان کی مانکہ کنال سے کچھرا اٹھانے کا 50 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے مانکہ کنال کی صفائی کا 30 فیصد کام درختوں کے باعث متاثر ہوا جس کے باعث مانکہ کنال کی صفائی 70 فیصد مکمل ہو پائی محکمہ انہار کے مطابق مانکہ کنال کی 30 فیصد حصے پر صفائی کے لیے درخت کاٹنا پڑے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری کی جانب سے بھی گندگی اٹھانے کے لیے ڈمپرز فراہم کیے گئے محکمہ انہار فیکٹری کا عملہ اور مشینری کا کام کرنے میں مصروف ہے آئندہ چار دنوں میں مانکہ کنال کی صفائی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا مزید دو روز کے دوران مانکہ کنال کی 70 فیصد صفائی کر دی جائے گی مانکہ کنال کی صفائی کے بعد پی اچھے کناروں پر بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کرے گی اور شہر کے بیچ و بیچ ایک خوبصورت کنار میں صاف پانی بہے گا کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زیشان صفدر روحی ڈی جی خان بریاج سندھ میں تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا اصلاح بھی صورتحان کے پیش نظر تونسہ بیراج انتظامیہ حرکت میں آگئی سلاح سے بچنے کے لیے سپرٹنڈن انجینئر محکمہ انہار اور اکسین تونسہ بیراج نے پولس کی مدد سے مغربی کنار پر بنائے گئے غیر قانونی باند توڑ دیئے تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا کیا دو لاکھ ستائیس ہزار کیوسک پانی ریکارڈ ہونے پر تونسہ بیراج انتظامیہ متحدہ دکھو گئی اور انہوں نے مشینری سمیت امرہ الارٹ کر دیا دوہزار دلس جیسی صلاحی صورتحال سے بچنے کے لیے گورنمنٹ فلیٹ پولیسی کے تحر پانی کو کھلے اور نشیبی علاقوں میں داخل کرنے کے لیے محکمہ انہار کے سپریٹنڈن انجینئر اشرف بھٹی اور تونسہ بیراج ایکسین مہر ریاض نے غیر قانونی سنکڑوں بند توڑتی ہے سپریٹنڈن انجینئر کا کہنا تھا کہ بیراج پر پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے فلیٹ پولیسی پر عمل کیا چا رہا ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ جو فلیٹ پلین میں رکھوے ہیں نجائز بند لگے ہیں زمیدارہ بند ہیں بسیکلی دیزارز زمیدارہ بند ہیں ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے ایکسین تونسہ بیراج مہر ریاض کا مزید کہنا تھا کہ سلاب سے بچاؤ کے لیے مشینری سمیت فلیٹ مٹیریل تیار ہے ہماری پوری تیاری ہے ہم میرے جو بھی ولنرے بل سائٹ سی وہ ہم نے کور کر لیا ہے فلیٹ مٹیریل ہم نے پورے پرچیز کر لیا ہے تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی کپیسٹری بارہ لاکھ کیوسک ہونے کے باوجود انتظامی نیچلے درجے کا سلاب جاری ہونے سے پہلے تمام تر انتظامات مکمل کر لیتی ہے تاکہ کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے بہ آسانی نمٹا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تیمور اتر روحی کوٹر دو اور اب آہم شخصیات کی مصروفیات کا احوال زانی ہے سپورٹ میں رحیم یار خان میں ایڈیشنل ڈیبڈی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہازیب حسین لابر کی سبراہی میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس اشیائے خورانوش کی نئی قیمتیں مقرر کر دی گئیں ڈیبڈی کمیشنر خانے وال اشفاق احمد چودری کی زرست ادارت ہونے والے اجلاس میں ویگن سٹینڈ بس اڈو پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا کسی کا دفتر نہیں تو کوئی غیر فال ہے بہاولپور کی غیر سرکاری تنظیموں کا ریکارڈ دو روز میں مرتب کرنے کے احکامات ڈیبڈی کمیشنر میاوالی کی زرست ادارت میں زرات پر اجلاس ہوا جس میں ڈی سی نے زرات افسران کو احکامات دیئے کہ میاوالی میں کھادوں کے مقرر کردہ نرخوں پر فروخز کوئی حقینی بنایا جائیں خانے وال روحی کی خبر پر ایکشن ڈیبڈی کمیشنر اشفاق احمد چودری اچانک فضل پارک میں سبرج سسٹم کا جائزہ لینے پہنچ گئے چیف آفیسر بلدیا کو سبرج کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کمیشنر ڈی جی خان اصداللہ فیض کا ڈی جنگ اسپتال گائنی وارڈ کا دورہ کمیشنر نے گائنی وارڈ کے توسی منصوبے کو جلد تکمیل کرنے کے احکامات جاری کر دی ہے جہانیا میں ڈسٹرکٹ انسیشن جج سوہیو احمد رومی کا دورہ پولیس کے دستے میں سلامی دی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنار احمد علیہ کی باونوی برسی کے موقع پر انہیں خراج و تحسین پیش کرنے کے لیے لائبریڈ میں تقریب منافقت ہوئی فاطمہ جنار احمد علیہ کی زندگی پر طلباء و طالبات کے معوین تقریبی مقابلہ بھی کروایا گیا صحیرہ تارک کے رپورٹ دیکھئے محترمہ فاطمہ جنار کی باونوی برسی کے موقع پر ای لائبریڈی ملتان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ سید مظہر سعید کازمی تھے جنہوں نے محترمہ فاطمہ جنار کی خدمات پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا بچوں اور بچیوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا بہت سنہرہ موقع انہوں نے تلاش کیا اور اس سے ان کے اندر اعتماد بھی ہوگا تقریب میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی جن کے مابین تقریری مقابلہ بھی کرایا گیا مقابلے میں طلباء نے محترمہ کی زندگی پاکستان کے حصول کے لیے قابشوں اور مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی تقریب کے آخر میں محترمہ فاطمہ جنار کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کروائی گئی اور طلباء میں شیلز بھی تقسیم کی گئی کیمروین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملدان ممکنہ حملے کو کیسے روکا جائے پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسییشن بھی میدان میں آگئی پی سی پی اے نے پنجاب سرکار کو دس ہزار لیٹر ذریعی عدویات اطیع کر دیئے اتھالا شاری کے ریپورٹ دیکھئے جنوبی پنجاب میں ٹیڈی دل کے ممکنہ حملے سے انیوٹنے کے لیے پی سی پی اے نے پنجاب حکومت کو دس ہزار لیٹر ذریعی عدویات مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا چیمہ پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن محمد عارف شیخ نے روحی کو بتایا کہ وہ ٹیڈی دل سے نبتنے کے لیے وفاق کو بھی چالیس لاکھ کی پیسٹی سائٹ اور دس لاکھ کا چیک دے چکے ہیں چالیس لاکھ کی ذریعی عدویات دیئے اور دس لاکھ کا ایک چیک دیا ہے اور جو کچھ ہو سکا ہم نے وہاں فیڈل کے ساتھ بھی ممکنہ تعاون کیا ہے محمد عارف شیخ کا مزید کہنا تھا کہ مولک کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنے کو تیار ہیں ڈیریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ اینڈ کالٹی کنٹرول پنجاب سید زفر یاب حیدر نے چیرمن پی سی پی اے کا شکریہ ادا کیا حاول پور میں اسی سلسلے میں ہے کہ لوکیس کے تھریٹ کو دیکھا جا سکے اور ساری میٹکیں کی تھی جب ان سے ملا ہوں تنہوں نے بڑے فراغ دلی کا مظہرہ کیا ہے میں اس پر ان کا شکر گزار شیمن پاکستان کراپ پروٹیکشن اسوسیشن کا کہنا تھا کہ تمام کمپنیوں کے پاس ٹی ڈی ڈل سے نبرد ازما ہونے کے لیے وافر مقدار میں عدویات موجود ہیں وہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ اترلہ شاری بہاول پور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ملتان ڈیویزن کے چوبیس سو ملازمین کو کنٹریکٹ میں توصیح نہ ہو سکی دوہزار ساتھ کو بھرتی ہونے والے ملازمین کا کنٹریکٹ تیس جون سے ختم ہو چکا ہے تفضلات بلا نیازی کیس رپورٹ میں ہے حکومت کی جانت سے نئی نوکریوں کے رانات تو بہت کی گئے لیکن پہلے سے موجود ملازمین کو اپنی نوکری بچانے کے لالے پر گئے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ملتان ڈیویزن کے چوبیس سو ملازمین کا کنٹریکٹ ختم ہو چکا ہے تیس جون کو کنٹریکٹ ختم ہوا لیکن تحال کنٹریکٹ میں توصیح نہیں دی گئے جس پہ ملازمین نے اتجاج کیا ایپکا نے کنٹریکٹ میں توصیح نہ ہونے پر کل ہرتال کا اعلان کر دیا ہے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ملازمین کو فوری مستقل کرے ہمارے ان کنٹریکٹ چوبیس سو کنٹریکٹ ملازمین کو فل فور ریگولر کیا جائے اور جن کی ایکسٹینشن تاحال جو جون تیس چھے دو ہزار انیس تک تھی وہ بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو جائیں ایپکا ادھداروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملازمین کو مستقل جا کنٹریکٹ میں توصیح نہ کی تو وہ بھرپو اتجاج کریں گے کیمرمن عبدالعامان کے ساتھ بلال نیازی ملتان بہاورپور میں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے سے کار ڈیلر مارکیٹ خصارے کا شکار ہو گئی تیب صیح کی ریپورٹ دیکھئے جتنی بڑی گاڑی اتنے بڑے دام آخر یہ بڑی بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیوں سمیت متوس طبقے کی پہنچ سے آخر کیوں دور ہوئی اور یہ گاڑیاں شو روم پہ کھڑی کیوں رہ گئی ہیں آئیے آپ کو دیکھیں آخر میں پاکستان میں اسمبل ہونے والی گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے کے باعث کار ڈیلر مارکیٹ خصارے کا شکار ہو گئی بجڑ کے بعد سے اب تک شہر کے نوے سے زیادہ شو رومز پر پانچ سو سے زیادہ کار ڈیل منسوخ ہو گئی ہیں جس کے باعث شو رومز پر کھڑی گاڑیاں خریداروں کی راہ تکنے لگیں گاڑیوں کی فروخت نہ ہونے سے کروڑوں پر گردش میں لانے والی مارکیٹ خصارے کا شکار ہو چکی ہے صدر کار ڈیلر ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ موٹر کار بزنس میں آنے والے نئے انویسٹر مارکیٹ میں ٹھہراو نہ آنے کے باعث اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے سے متوس طبقے کی قوت خرید بہت متاثر ہوئی ہے جبکہ ہمارے پاس زیادہ گاہک متوسط طبقے کا ہے جو اپنی جمع پونجی کٹھی کر کے پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کی گاڑی خرید لے آتا ہے جبکہ اب پندرہ لاکھ کی گاڑی اٹھارہ لاکھ اور بڑی گاڑی کی قیمت میں چار لاکھ سے دس لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے شہری کا کہنا تھا تین لاکھ مہنگی ہونے سے گاڑی اب پہنچ سے دور ہو گئی ہے دوسری جانب شوروم پر کام کرنے والے چھوٹے ملازمین بھی کار کی ڈیلز نہ ہونے کے باعث پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے جب بھی کوئی ڈیل ہوتی تھی تو مٹھائی کے نام پر ان کو کچھ رقم مل جاتی تھی لیکن اب وہ بھی مایوس ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں وہ بڑے بڑے لوگ ہی خریدیں گے شاید چھوٹی گاڑیاں خریدنے کے لیے بھی اب بڑے لوگوں کو ہی میدان میں آنا ہوگا کیونکہ متوس طبقے کی تمام گاڑیاں تین لاکھ روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے بہاولپور کے تمام شوروم گاڑیوں سے تو بھرے ہوئے ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں کیامرامین فراز حمید کے ساتھ تیب سیف بہاولپور اور اب ایک نظر نیوز راؤنڈ اپ پر بہاولپور میں تبدیلی سرکار نے چھے ماہ سے زائد گزر جانے کے باوجود اسلامیہ یونیورسٹی میں باقاعدہ وائس چانسلر تینات نہ کیا وائس چانسلر نہ ہونے کی وجہ سے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پنتالیس دن کے لیے اضافی چارج دے دیا حکومت پنجاب نے صبح بھر کے اسازہ تنظیموں کو قانونی طریقے سے ریجسٹیشن کی حدایت جاری کر دی یہ تنظیمیں جمہوری طریقے سے الیکشن کروانے کے لیے بھی مبند ہوں گی غیر ریجسٹر تنظیموں کو حکومت قانونی نہیں مانے گی بہاولپور میں تاجروں کے بعد اپکا نے بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف کلم چھوڑ ہر تال کا اعلان کر دیا تمام کلرکس گیارہ جولائی کو دفاتر کی تالہ بندی کر کے حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے لیا میں مہنگائی اور تنخواہوں میں ناکافی اضافی کے خلاف اپکا کی ہر تال اور احتجاج مطالبات کے حق میں نارے بازی کی گئی دیرہ غادی خان میں ٹیچنگ ہسپال کے آؤڈور میں بجلی فنی خرابی کے باعث تین گھنٹوں تک بند رہی ہسپال میں چیکت کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رحمیار خان شہر دوبنے سے بچ گیا شہر کے درمیان سے گزنے والی نہر صادق برانچ کا پشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے لگا بروقت امدادی کاروائی شروع ہو گئی زیر زمین پائت کی لیکج نے کھالوں میں سپلائی سسٹم کی کمزوری کا پول بھی کھول دیا میاں چندوں میں میکمہ سیول ڈیفنس کی غیر قانونی طریقے سے الپی جی گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی تین دکاندار گرفتہ سمان قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر دیے گئے میاں والی میں ٹرک اڈاپر گو نے تھر تھلی مچا دی تین فٹ سے زائد لمبی گو دکان کے اندر گس گئی دکانداروں میں خوف و حراس پھیل گیا پاکستان کی گرین اینڈ کرین مہم کے سلسلے میں زلی حکومت نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا سکولوں اور کارجوں میں شجر کاری مہمہ جنوبی پنجاب کے شہر ویہاری نے پہلی بار مدارس کو بھی شامل کر لیا گیا بہاولپور آرٹس کاؤنسل کے درہ تمام پانچ روزہ کیڈز کلچرل کیمپ کے دوسرے سیزن کا آغاز ہو گیا اس حوالے سے دیکھئے اثر لا شاری کے ریپورٹ آرٹس کاؤنسل بہاولپور کے درہ تمام بچوں کے شاندار ایونٹ کیڈز کلچرل کیمپ کے دوسرے سیزن کا آغاز ہو گیا افتتاہی تقریب میں ڈیولیمنٹ آفیسر بہاولپورڈ بین نوشین ملک نے خصوصی شرکت کی کیمپ کے نکات پر نوشین ملک نے آرٹس کاؤنسل کی کابشوں کو سراہا یہ بہت زیادہ اپریسیشن کے مستحق ہے کہ ان کی اور ان کی ٹیم اتنی محنت سے بچوں کو اتنی ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں انگیش کروانے ہیں دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اپنے کلچر سے انٹریڈیوز کروانا جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے پانچ روزہ کیمپ میں بچوں کو پینٹنگ ڈال میکنگ ڈیزائننگ فیس پینٹنگ موسیقی شاعری کلیگرافی سمیت مقامی کلچر بارے اگاہی اور تربیت فراہم کی جائے دریکٹر آرٹس کاؤنسل سید عابد رزبی نے ایونٹ کو بچوں کے لیے انتہائی مفید کرا دیا پرانی رسومات پرانا کلچر جو بہت رچ کلچر ہے اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں ان سے انٹروڈکشن کہانے کے مطارف کہانے کے ایک بڑا نادر موقع ہے پانچ دنوں میں بچے اپنے بزرگوں کا کلچر سیکھیں گے اپنا باہوپو کا کچھ سیکھیں گے ایونٹ کے پہلے دوز گڑی اور گڑے کی شادی کا بھی احتمام کیا گیا جیسے تمام بچوں اور ان کے والدین نے بہت پسند کیا کیمرمین اکرم شہین کے ساتھ اتحر لا شاری بہاوت بور اور خبر کھیل کے میدان سے یہ ہے کہ ملتان نے فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا تفصالات اس ریپورٹ میں ملتان ڈویجن فوٹبال چیمپینشپ کا پہلا میچ خانے وال اور لودھرہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا مقررہ وقت پر مقابلہ ایک ایک گول سے برابر رہا پنیلٹی کیکس پر زلہ لودھرہ کی ٹیم کامیاب قرار پائی فاتح ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ کامیابی ٹیم کی مجموعی محنت کا سلہ ہے ہمارے یہ تمام پلیئر کو کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور محنت کے بعد ایک ایک گول سے برابر ہو کر پنیلٹی کیکس پر فیصلہ ہوا جس پر ہماری ٹیم نے بہت اچھی کار کردگی دکھائی ہمارے کھلاڑیوں نے پنیلٹی کیکس جو ہیں وہ سب سکور کیے اور ان کی وہ بیڈ لگ تھی کہ ان کا ایک سکور نہیں ہو سکا انٹرنیشنل فوٹبالر تاج الدین کا کہنا تھا کہ ایسی چیمپینشپ ہوتی رہنی چاہیے اس سے نہ صرف نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے بلکہ کھلاڑیوں کا اعتماد بھی بہال ہوگا اگر اس طرح کے ایونٹ ملتان کو ملتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام ایک ورطا پھر حاصل کریں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ریلوے ملتان نے یہاں پر ہمارے ساتھ بہت تعبون کیا ملتان ڈویجن فوٹبال چیمپینشپ میں ملتان، ویہاری، خانے وال اور لودھرہ کی تیمیں شامل ہیں سپورٹس آفیسر سعید احمد نے بطور مہمانے خصوصی شدکت کی بودھ کے روز ملتان اور ویہاری کے درمیان مقابلہ ہوگا کیمرامین حارون کے ساتھ محمد مقصود ملتان ملتان کی نوشاہ تھیٹر میں فول میوزیکل کامیڈی ڈراما چل ہن منجا کا چواہ تھا روز رہا وسیم شہزاد کے ریپورٹ جوکو چنچل لباس میں ملبوس اداکاروں کے نوشاہ تھیٹر میں جلوے شائکین جھومنے پر مجبور ہو یہ مناظر ہے ملتان نوشاہ تھیٹر میں جاری میوزیکل کامیڈی ڈراما چل ہن منجا کے جس میں رکس کے ساتھ ساتھ بھرپور کامیڈی کے تڑکے پر مبنی ڈرامے میں رحیم یار خان کی معروف سٹیج آرٹس دانسنگ کوئین آلیا بلوش نے پہلی بار ملتان کے تھیٹر پر جب اپنے فن کے جوہر دکھائے تو حاضرین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے برامے کے پروڈیوسر رفیق تبصم اور چودری ارشد ہے جبکہ ہدایتکار امیر حمزہ جنہوں نے معاشرے میں شادی کے نام پر ڈھونگ رچانے والے